یونیفارم سیویل کورٹ سوال پرانا ہے پر بحث نہیں ہے دلی ہائی کورٹ کی جپڑی سے یہ سوال پھر سے اٹھنے لگا ہے میرے ہندوستان میں الگ الگ دھرموں کے لوگوں کے لیے کیوں نہ ہو شادی کے لیے یونیفارم سیویل کورٹ میرے ہندوستان میں الگ الگ دھرموں میں طلاق کے لیے کیوں نہ ہو یونیفارم سیویل کورٹ میرے ہندوستان میں سوی دھرموں کے لیے کیوں نہ بنے یونیفارم پرسنل لاغ میں سرفراس سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے ہندوستان میں دھرم کی دوریاں ختم کرنے میں مددگار ہوگا یونیفارم سیویل کورٹ میرے ہندوستان میں جاتیوں کی دوری ختم کرنے میں مددگار ہوگا یونیفارم سیویل کورٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یونیفارم سیویل کورٹ کے خلافت وہی لوگ کر رہے ہیں جنہیں ووٹوں کی راجنیتی کرنی ہے میں سرفراس سیفی سیدھا سوال کرتا ہوں میرے ہندوستان کے لوگتنٹر نے ہر ناغرک کو سمان ادھکار دیے ہیں ہر ناغرک کے ووٹ کو ایک سمان ادھکار دی ہے اہمیت بھی دی ہے میرے ملک کے لوگتنٹر نے جاتی دھرم سمپردائک کے نام پر فرق نہیں کیا ہے آخر یونیفارم سیول کورٹ کے نام پر یہ باٹنے والا کھیلا کب تک چلے گا کیوں چلے گا اور کون چلائے گا اس پر لگام لگنی چاہیے ہر دھرم سمان پھر کیوں ہندو مسلمان دیش کا مسلمان شریع مانے گا یا سمویدھان یونیفارم سیول کورٹ پر دلی ہائی کورٹ کی مہر یونیفارم سیول کورٹ یعنی سمان ناغرک سنگیتہ پر دلی ہائی کورٹ نے آتیہاسک سلاح دی ہے میڑا جنجاتی کے ایک مہیلہ اور اس کے ہندو پتی کے بیش تلاق کے ایک ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے دلی ہائی کورٹ نے کہا کہ دیش میں یونیفارم سیول کورٹ کی سخت ضرورت ہے اور اسے لانے کا یہ سب سے صحیح وقت ہے کیل سرکار اس ماملے میں تتکال ضروری قدم اٹھائے سمویدھان کے آرٹیکل چوالیس میں یونیفارم سیول کورٹ کا ذکر ہے اور اسے لاغو کرنے کی ذمہ داری سمویدھان نے راج سرکاروں کے کندھوں پر سوپی ہے لیکن جب بھی کوئی سرکار اس کے لیے پہل کرتی ہے پورے ماملے کو لے کر ہندو مسلمان شروع ہو جاتا ہے پرسنل لاؤ کی بندش کھڑی ہو جاتی ہے جبکہ اس کا دھرم سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے یونیفارم سیول کورٹ سے سب سے زیادہ فائدہ مہیلاؤں کو ہونے والا ہے مہیلائیں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی جبکہ پورشوں کو پرسنل لاؤ کے تحت یہ ادھکار مل جاتا ہے انیس سو پچپن کے پہلے ہندو پورشوں کو بھی اس بات کی قانونی اجازت تھی کہ وہ ایک سے زیادہ مہیلاؤں کے ساتھ شادی کرتے ہیں دیکھیں 1955 تک آپ کو جان کے آشچری ہوگا جہاں تک پولیگمی کا سوال ہے ارثات ملٹیپل وائفز رکھنے کا سوال ہے ہندو پورش بھی 1955 تک ایک سے ادھک ویوہا کر سکتے تھے یہ ان کو کانونن الاوڈ تھا 1956 میں جب ہندو کوڈ بل آیا اس کے بعد پولیگمی سماپت ہوئی ہندووں میں تو سبحاوی کروپ سے ایک بہت بڑا ریفارم ہندووں میں آیا تو ریفارم اسلام میں بھی کرسٹین میں بھی ان کے کوڈ بل میں آ سکتا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ مذہب کے نام پر سب سے زیادہ بھید بھاو مہیلاؤں کے ساتھ ہوتا ہے پورش دو پتنی رکھے تین پتنی رکھے چار پتنی رکھے تو مذہب نہیں روکتا لیکن اگر مہیلہ ایک سے زیادہ پولشوں کے ساتھ شادی کر لے تو اسے خوفناک سزا دی جاتی ہے اسی طرح پیترک سمپتی کے بٹوارے میں بھی مہیلاؤں کے ساتھ بھید بھاو کیا جاتا ہے ظاہر ہے اگر دیش میں یونیفارم سوین کورٹ لاغو ہوگا تو مہیلاؤں کو دکھیانوسی مذہبی جنجال سے مکتی ملے گی دیکھئے بھارت ایک ایسا دیش ہے جس میں آجادی کے بعد جہاں ہندوں کے لیے تو ایسا کانون منا ہے جس میں اترادھکار بیوہ اور سمپتی پرادھکار کے معاملوں میں مہیلاؤں کو سمبیدھان لیبرل ڈیموکرسی کے انترگت جو سدھیان تھے جو ہمارے سمبیدھان میں ہے سوال یہ ہے کہ مہیلاؤں کے ساتھ اتنا کھرور بھیدھاو کیوں دیش کے کانون نے مہیلاؤں کی شادی کی نیونتم عمر 18 سال اور پورشوں کی نیونتم عمر 21 سال تے کی ہے کیونکہ ویجیان بھی یہ مانتا ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی مہیلہ کی شادی کرنا اس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے لیکن پرسنل لاؤں کے تحت کم عمر کی معصوم بچیوں کو بھی نرک بھوگنے کو مجبور کر دیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں پانچ پی آئیل چل رہی اس میں پہلی پی آئیل ہے جس میں ہمیں شادی ویوہ کی عمر سمان کرنے کی میں نے مانگ کیا ہے اور اس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤں بورٹ باقادہ انٹروین کر چکا ہے وہ کون لوگ ہیں جو 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کو شادی کے لیے مضبور کرنے پر آمادہ ہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ یونیفارم سیبل کورٹ کا ویروض پرش پردھان مانسگتہ کو زندہ رکھنے کی ہنک سے جڑا ہوا معاملہ ہے مذہب کا استعمال تو بس اسی دکیانوسی مانسگتہ کو زندہ رکھنے کیا جا رہا ہے اگر یو سی سی کا بطلب انٹی اسلام ہے تو یقیناً پھر جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ مخالف کھڑے ہوں گے اگر یو سی سی کا بطلب اسلام کے خلاف ہے سوال یہ نہیں ہے کہ کون یونیفارم کے پکش میں کھڑا ہے اور کون اس کے خلاف سوال یہ ہے کہ جب پورے دیش میں ایک سمویدھان لاغو ہے تو پھر مذہب یا پھر سمپردائی کے آدھار پر آلگ-الگ کانون کیسے چل سکتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اس پر کسی کو آپتی کیسے ہو سکتی ہے آپتی کیسے اس لیے کہ محلاؤں کو اپنے انکار کا شکار بنایا جا سکے بیروڈے پورٹ زی میڈیا میں سرفراس سیفی راشتوات کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے ہندوستان میں one tax policy لاغو ہے ہر دھرم سمپردائی جاتی کے لوگ کے لیے tax کی policy ایک ہے پھر personal law کا مسئلہ آتے ہی میرے ہندوستان کے لوگ کی زمان کیوں بدل جاتی ہے میرے ہندوستان میں one nation, one ration card policy لاغو ہے ہر دھرم سمپردائی جاتی کے لوگ کو پورے ہندوستان میں ایک ہی راشن card سے ساری سوویدھائیں ملتی ہیں میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں پرسنلو کا مسئلہ آتے ہی میرے ہندوستان کے نیتا الگ الگ سرو میں کیوں باتیں کرنے لگتے ہیں میں سرفراس سیفی میرے ہندوستان میں تمام نیم قائد قانون ہے دھرم ہے اور سمپردائے ہے جاتی کے لوگوں پر ایک طرح سے لاغو ہوتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر پرسنلو کا مسئلہ آتے ہی ہندوستان کے سیاسی دلوں میں کیوں ہائے تو وہ مچ جاتی ہے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں سیویل یونیفرم کورڈ کا ویروت کرنے والے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ، فرانس، برٹین، آسٹریلیا اور جرمنی جیسے وکشت دیشوں نے یونیفرم سیویل کورڈ کو لاغو کیا ہے میرے ہندوستان میں اگر اس کی پہل ہوتی ہے تو سب کو ایک جو چھوکر اس کی بات کرنی چاہیے یونیفرم سیویل کورڈ پر دیش میں یونیفرم آواز سنائی دینی چاہیے اس سے ہر کسی کا بھلا ہوگا کیوں دیش کو چاہیے یونیفرم سیویل کورڈ سب ہندوستانی تو پھر کیوں ہو الگ نیتی دھرم کوئی بھی ہو پر سب کے لیے ہو سمان کانون ایک نشان ایک ودھان ایک پردھان یہی تو کہتا ہے یونیفرم سیویل کورڈ یہی تو چاہتا ہے دیش اسی سے تو اور مضبوط ہوگا میرے دیش کا راشتھوار دنیا بھر کے فطور کھوج اور نکال دیے جاتے ہیں یونیفرم سیویل کورڈ کے نام سیاسی بوونڈر کھڑا کر دیا جاتا ہے جب بھی کبھی دیش میں کوئی سمان ناغرک سنیتا کی مانگ کرتا ہے لیکن اس بار یہ آواز ہندوستان کے نیائے کے مندر سے آئے جس طرح ڈلی ہائی کورڈ نے یونیفرم سیویل کورڈ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا ہے وہ دیگر اور وہوارک بھی ہے مانین یہ ہائی کورڈ نے صاف کہا ہے کہ آرٹیکل چاہوالیس میں یونیفرم سیویل کورڈ کو لے کر جو بات کہی گئی ہے اسے حقیقت میں بدلنا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکولر ہندوستان میں ہر ہندوستانی کو اپنا دھرم شدہ سے جینے کی آزادی ہے اور ہونی بھی چاہیے لیکن دھرم کی نیجتہ اگر نیائے کے ادھکار کے ساتھ ٹکرانے لگے تو مانوطہ کے لئے ٹھیک نہیں یونیفرم سیویل کورڈ دراصل نیائے کی گیرنٹی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے اور ذہین بھارتیہ ہمیشہ سے سمان ناغرک سنگیتا کے حمایتی رہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ کومن سیویل کورڈ کو لے کر سیاست اتنی تیز کیوں ہو جاتی ہے سماجبادی کانگریسی لیفٹ اور چھوٹی بڑی پارٹیاں یونیفرم سیویل کورڈ کو سیاست کا مددہ بنا کر چھاتی پیٹنا کیوں شروع کر دیتی ہیں جواب ہے وہ جھوٹ اور بھرم جو کومن سیویل کورڈ کے ذریعے کٹرپنثی مولانا اور شاتیر سیاسی چہرے اب تک پھیلاتے رہے مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ یونیفرم سیویل کورڈ لاغو ہو جانے سے دیش میں ہندو کانون لاغو ہو جائے گا جبکہ سچائی یہ ہے کہ یونیفرم سیویل کورڈ ایک ایسا کانون ہوگا جو ہر دھرم کے لوگوں کے لئے پرابر ہوگا اور اس کا دھرم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا ایسے بھی باتیں کہی جاتی ہیں کہ یونیفرم سیویل کورڈ لاغو ہو جانے کے بعد لوگوں کی دھارمی کا آزادی ختم ہو جائے گی جبکہ سچائی یہ ہے کہ سمان ناغرک سنگیتہ لاغو ہو جانے کے بعد لوگوں کی دھارمی سوتندرتہ بادہت نہیں ہوگی بلکہ اس کے لاغو ہونے سے سبھی کو ایک سمان نظروں سے دیکھا جائے گا ووٹ بینگ کی سیاست کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے ساماج کے لوگ مکھ دھارہ سے جڑے وکاس کے راستے پر آگے بڑھیں شکچت ہو موڈن ہو سمجھدائے کے پرسنل لاؤ ایک طرف سے ایسے سیاسی سوچ اور زہریلی نیت کو سرکشہ دیتے رہتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا کے کئی دیشوں میں کومن سیبل کورڈ لاغو ہے دنیا کے کئی وکسید دیش اسی سمان ناغرک سنگیتہ کے تحت چلتے ہیں فرانس میں کومن سیبل کورڈ لاغو ہے جو وہاں کے ہر ناغرک پر لاغو ہوتا ہے یونائٹر کنگنم میں انگلیش کومن لاغو ہے تو امریکہ میں فیڈرل لیول پر کومن لاغ سسٹم چلتا ہے آسٹریلیا میں بھی انگلیش کومن لاغ کی طرز پر کومن لاغ سسٹم لاغو ہے جرمنی اور اوزبکستان جیسے دیشوں میں بھی سیبل لاغ سسٹم لاغو ہے دیکھئے بھارت ایک ایسا دیش ہے جس میں آجادی کے بعد جہاں ہندوں کے لیے تو ایسا کانون بنا ہے جس میں اترادھکار، بیوہ اور سمپتی پرادھکار کے معاملوں میں مہلاؤں کو سمبیدھان لیبرل ڈیموکرسی کے انترگرد جو سدھیان تھے جو ہمارے سمبیدھان میں ہے، اس کے طرح ادھکار ملا لیکن دوسریوں بہت سے ایسے دھرماو لمبی ہیں جو پرسنل لاغ سے کے آدھار پر کام کرتے ہیں لیکن پڑھی لکھی موڈرن سوچ والی یوہ جنریشن بھی اب دیش کے بھیتر یونیفارم سیبل کورٹ چاہتی ہے راسترہیت میں، راسترواد کے سائے میں یہ بدلاؤ یقیناً سکھت ہے میرا نام راشد ہے، یونیفارم سیبل کورٹ ہونا چاہیے سب کیلئے سیم کانون ہونا بہت صحیح رہ گا سب کی سپیسیفک پروبلمز کیلئے کیونکہ ہم اگر ڈیٹیلز میں جائیں گے کسی بھی کمیونیٹی کی تو اس کے اندر ہم ڈیوائیٹ کریں گے تو اراؤنڈ، ایک کتنی کمیونیٹیز بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی پھر وہ سب اپنے رائٹس مانگی ہیں، اپنے الگ الگ کورٹس مانگی ہیں یہ بہت ڈیفیکلڈ ہوگا اس کو منیج کرنا دیش کا کانون تو بلکل ایک ہونا چاہیے اب اس لئے اگر کسی اور کے لئے الگ کانون ہے میرے لئے کچھ اور کانون ہے تو کوئی چیز جیسے میں نے کری ہے اور سیم چیز اس نے کری ہے اسے کوئی نہیں پکڑ رہا مجھے پکڑ رہا ہے تو میرے لئے وہ انفیر ہوگا ایک کورٹ ہونے سے کافی فائدہ ہے اس سے سب ہی جو کمیونیٹیز ہیں ان میں ایک یونیٹی ہو جاتی ہے سب کو سیم طرح کی لاؤز سم پنیشمنٹس بھی سیم ملتی ہیں خاص بات یہ ہے کہ آج کل جو کٹرپنتھی خود کو بابا صاحب کا پکا چیلا بتاتے ہیں وہ بابا صاحب امبیڈ کر خود یونیفائیڈ کومن کورٹ کی سب سے بڑے ہمائیتی تھے ان کا ماننا تھا کہ روڑی وادی سماج میں دھرم بھلے ہی جیون کے ہر پہلو کو سنچالت کرتا ہو لیکن آدھورک لوگتنطر میں دھارمی کشترادکار کو گھٹائے بغیر اسامانتہ اور بھیدبھاو کو دور نہیں کیا جا سکتا اس لیے دیش کا یہ دائتوہ ہونا چاہیے کہ وہ سمان ناغرک سنگیتہ یعنی یونیفارم سیویل کورٹ کو اپنائے ظاہر ہے کٹرپنتھ کا چشمہ اتار کر اگر راشتھوادی نظریت سے دیکھا جائے تو کومن سیویل کورٹ راشتھ رہت اور مانوہت کے لیے ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ کومن سیویل کورٹ کو لے کر نیائے کے مندر بھی ساف بات کہہ رہے ہیں ظاہر ہے اگر دیش ایک ہے تو پھر قانون کا دائرہ بھی ایک ہونا ضروری ہے بیورو ڈیپورٹ زی میڈیا اور راشتھواد میں رکھوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جو واپس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کورونا کے وقت میرے ہندوستان کے اسپتالوں میں مریضوں کو کیوں بیڈ نہیں ملے ان کو دوائیاں کیوں نہیں ملی آخر سسٹم کیوں لاچار ہو گیا پوری خبر اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کہیں مت جائیے بنے رہیے میرے ساتھ اور دیکھتے رہیے دیش کا سب سے دمدار بلیکن راشتھواد